السلام علیکم میں نسیر خواہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈائلی آف پاکستان سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے جائیں کہ کپتان کی نا اہلی جو ہوئی تھی کہا تھا نہ کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ یہ مٹھائی تھوڑی جلدی نہ کرنا کھانے میں مٹھائی آپ نے جلدی کر لی آپ نے مٹھائی جلدی کھا لی اور پھر حضم بھی نہیں ہوئی ہوا بھی ایسا ہی وہ اچھل رہے تھے کود رہے تھے عمران خان کی نا اہلی پر وہ شادیانیں مچا رہے تھے آج پاکستان تلیک انصاف کے قائد عمران خان کی نا اہلی کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بیٹھ نے عمران خان کی جو پیٹیشن تھی اس کی سماعت ہوئی اس پہ سماعت کی جسٹس اثر مہناللہ یہ جو بینچ ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں جب پیٹیشن جو دائد کیا گیا تھا اکستان تلیک انصاف نے تو اس کی سماعت شوری تو اثر مہناللہ کی سربراہی میں تین رکنی بیٹھ اس کی سماعت کر رہا تھا تو پاکستان تلیک انصاف کی جانب سے جو اس کی لیگل ٹیم تھی بابر آوان پیش ہوئی اور اس کے ساتھ دیگر مکلہ بھی پیش ہوئی بابر آوان نے اپنے موقع پر اختیار کیا کہ پاکستان تلیک انصاف کے قائد عمران خان کو جو نا اہل کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں ہے تو یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے دائریک کے اختیار میں ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن صرف ڈی سیٹ کر سکتا ہے نہ کہ وہ نا اہل کر سکتا ہے اور کسی یا ایک خاص پیڈٹ کے لیے وہ نا اہلی کر سکتا ہے تو دوسرے بابر آوان میں کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو بنتا ہے وہ عمران خان پر بنتا ہی نہیں ہے یہ بددیانتی پر مدنی یہ فیصلہ ہے سیاسی اثر رخوق رسوق استعمال کر کے عمران خان کو نا اہل کیا گیا ہے اور عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہم ہائی کورٹ پہ لے کے آئے ہیں اسے چیلنج ہم نے کیا ہوا ہے تو جسر نے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے کچھ تائف لیا ہے تو بابر آوان نے کہا ہے عمران خان نے جو تائف لیا ہے عمران خان نے اسے ڈکلئر بھی کیا ہے اور عمران خان نے ففٹی پرسن اس کی ادائیگی بھی کی ہے اور قومی خزانے میں اس کو جمع بھی کیا ہے وہ پھر ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اساسجات ڈکلئر کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے اساسجات بن کو ڈکلئر کی ہے اور توشہ خانہ نے جس گھڑی کی بات ہو رہی ہے یہ عمران خان نے لی ہے اور اس کی پچاس فیصد وہ ادائیگی بھی کر چکے ہیں اور یہ انہوں نے اپنے اسٹ میں کیوں ظاہر نہیں کیا تو اس سے تبابر آوان نے کہا کہ عمران خان نے یہ جو اسٹ تھے یہ جو گھڑی لی تھی وہ دوہزار بیس دوہزار اکیس میں لی تھی تو انہوں نے اپنے اسٹ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیے گئے تھے تو انہوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان اپنے اسٹ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کی ہیں جو عمران خان کے پاس ہیں تو بابر آوان نے کہا بلکل عمران خان نے ڈکلیئر کی نہیں ہے لیکن بار بار روان نے پوائنٹ کیا کہ کیا توشہ خانہ کی اس میں عمران خان کی نائلی کے اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو یا صوبہ اسمبلی کے ممبر کو یا قومی اسمبلی کے ممبر کو تاہایات نائل کر سکے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں وہ ڈی سیٹ کر سکتا ہے نہ کہ وہ ڈسکولفائی کر سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کا اختیار میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو چیف زرزہ پاکستان نے کہا عمران خان کی جو نا اہلی کا جو کیس ہے اس کی دوسری سماعت کل ہوگی اور دوسری سماعت پہ ہم دیکھیں گے ایک آیا عمران خان کی جو نا اہلی کی گئی ہے یہ ٹھیک کی گئی ہے یا غلط کی گئی ہے ہم قانونی تقاضی کو پورا کریں گے اور قانونی تقاضی کو دیکھیں گے آیا عمران خان پہ توشہ خانہ کیس جو ریفرنس دائید کیا گیا تھا اس کے بعد سے جو نا اہلی کی گئی ہے آیا عمران خان کی جو نا اہلی ہے یہ قانونی طریقے قانونی تقاضی پورے کیے گئے ہیں اس کیس میں یا نہیں یا یہ کیس سیاسی طور پہ سنا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے حدوث سے تجاوز کیا ہے